حضرت ابو قبشہ عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں فرمایت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تین باتوں پہ قسم کھاتا ہوں اور فرمایت تم انہیں یاد کر لینا فرمایت قسم اس لئے کھاتا ہوں وہ تین کام ایسے ہیں اس میں کوئی کمی اور کوئی گھاٹا نہیں ہے فرمایت میں اس سے پہلی بات تو یہ ہے مانا قسم مال عبد من صدقات سرکان فرمایت قسم کھاتا ہوں اگر کوئی شخص راہِ خدا میں مال خرچ کرے صدقہ دے اور اس کا مال کم ہو جائے ایسا نہیں ہے مال خرچ کرنے صدقہ خیرات کرنے سے مال بڑھتا ہے گھٹتا نہیں اور فرمایت دوسری بات وَلَا ظُلِمَا عَبْدٌ مَظْلِمَةً صَبَرْ عَلَيْهَا إِلَّا عَزَادَهُ اللَّهُ عِزَّن دوسرا سرکان فرمایت میں قسم کھاتا ہوں جس آدمی پہ ظلم کیا جائے مظلوم صبر کرے اللہ اس کی عزت گھٹاتا نہیں ہے بلکہ اس کی عزت کو بڑھا دیتا صابر مظلوم کی عزت بڑھ جاتا ہے فرمایت نمبر تین وَلَا فَتَحَ عَبْدٌ بَابَ الْمَسْأَلَةِ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرِن اللہ کے نبی نے فرمایت میں قسم کھاتے کہتا ہوں جو آدمی اپنے اوپر سوال کا دروازہ کھولتا ہے یعنی بھیک مانگتا ہے لوگوں سے مال مانگتا ہے اللہ اس کو فقر کی زندگی عطا کر دیتا اللہ اس کو غریب ہی کر دیتا ہے ساری زندگی مانگتا ہی رہتا ہے اس لئے بغیر ضرورت کے کسی آدمی کو کسی سے سوال نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر مجبوری ہے اللہ کے طرف سے کوئی فیصلے ہی ایسے ہیں حالات ایسے ہیں مجبور ہو گیا ہے گدرتی نہیں ہے تو ایسے حالات میں اگر وہ کسی سے سوال کرتا ہے تو اس کی اجادت ہوتی ہے اور آگے فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں تمہیں ایک ایسی بات بتاتا ہوں کہ تم سب احباب اس کو یاد بھی رکھنا ہے فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ چار لوگوں کی ہے یا اس دنیا میں چار قسم کے لوگ رہتے ہیں پہلا شخص ہے پہلا وہ شخص جس کو اللہ پاک مال کی بھی فراوانی دے علم کی بھی فراوانی دے دونوں چیزیں عام اور اس کے اپنی حالت یہو فہو وَيَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ وَيَسْلُ فِيهِ رَحِمَهُ وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًّا فَهَذَا بِي أَفْضَلِ الْمَنَاظِمِ جس کو اللہ رزق بھی عام دے علم کا بھی اضافہ کے ساتھ دے اور پھر بھی وہ شخص اللہ سے ڈرتا رہے قریبی رشتہ داروں سے صلح رحمی رکھے اور اللہ کے حق کو ہر وقت جانتا رہے تو یہ سب سے افضل ترین درجے کا انسان ہے اس کا مطلب ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کے پاس مال آ جائے تو وہ خوف خدا جاتا رہتا ہے اگر خوف خدا بھی رہ جائے تو کم مد کم رشتہ داری جاتی رہتی ہے آدمی کے خیال بدل جاتے ہیں اور اس کی آنکھیں اوپر کو چلی جاتی ہیں اور اس کا اٹھنا بیٹھنا بدل جاتا ہے اور اس کے خیالات بدل جاتے ہیں اگر وہ کسی کی خدمت بھی کرے تو وہ سمجتا بڑا میں نے احسان کر دیا میں دمانے کا حاتم تی ہوں یہ تو سارے میرے محتاج ہیں خیال بدل جاتے ہیں اللہ کا نبی فرماتے ہیں افضل ترین زندگی او شخص کیا ہے جس کو اللہ مال بھی دے علم بھی دے علم و مال کے باوجود اللہ سے ڈرے رشتہ داروں سے مو نہ موڑے بلکہ ان کے ساتھ صلح رحمی کرے دوکھ سکھ میں شریک ہو آگے آگے بڑھتا پھرتا اور ورمائے پھر وہ اپنے اس مال میں اور علم میں اللہ کا حق جانتا اس کو پتہ ہو کہ میرے مال میں کس کس غریب اور مسکین فقیر ضرورت مند کا حق ہے فرمائے سب سے افضل ترین وہ شخص ہے اس قینات میں نمبر دو فرمائے وَعَبْدُنْ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَرْضُقْهُ مَادًا دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالی علم کی تو فراوانی دے پر رزق کی تنگیہ فَوَسَادِقُ النِّجَّتِ يَقُونُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَأَمِلْتُهُ بِأَمَلِ فُلَارِ فَهُوَ نِجَّتُهُ فَأَجْرُهُ سَوَاءُن پر رمائے دوسرا وہ شخص جس کو اللہ علم اتا کرے مال کی کمی ہو پر نیت کا بندہ خالی صور نیت اس کی تنی سادق ہو کہ وہ سارے حقوق بھی جانتا ہو سارے معاملات جانتا ہو تقوی بھی ہو سارے معاملات کرتا ہو دل میں صرف اتنی خواہش ہو اگر اللہ مال دیتا تو میں فلاں سخی کی طرح سخاوت کرتا فلاں کی طرح غریب ہو مسکین و حق داروں کے خدمت کرتا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر ایسا شخص بھی دنیا میں پایا جائے تو یہ اس کے بعد دوسرے درجے کا انسان ہے اور فرماتا تیسرا ہے تیسرا وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالی مال تو عام دے دے فراوانی اور رزق کی اور علم سے محروم ہو مالدار بڑا ہو پر جاہل ہو فَهُوَ يَخْبِتُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ لَا جَتْتَقِي فِيهِ رَبَّهُ اور وہ مالدار تو ہو پر علم سے محروم ہو تو اس کی حالت یہ ہو اپنے مال میں غبن کرتا ہو اپنے مال میں اختلاط کرتا ہو ادھر کے ادھر ادھر کے ادھر کرتا ہو وہ مال میں احتیاط نہ کرتا ہو اور تقوی سے خالی ہو خدا کا خوف نہ رہا ہو بس وہ کہے شاید میں پیدا ہی امیر ہوا ہو رہو گا بھی امیر مجھے تو کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے پھر وَلَا يَسِلُ فِيهِ رَحِمَهُ اور وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلا رحمی بھی نہ کرتا ہو وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقًا اور اس میں جو اللہ نے کسی کا حق رکھا ہے یا اللہ کا اپنا حق ہے وہ بھی نہ جانتا ہو ان ساری چیزوں کے محروم ہو جائے بس مال ہی مال ہو اللہ کا نبی فرماتا ہے فَحَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ یہ دنیا میں سب سے بدترین درجے قادمی ہیں صرف مال ہے نہ تقویہ نہ پریدگاری نہ رشتہ داری نہ حق حقوق کچھ بھی نہیں ہے بس مال کے گھوانڈ میں پھرتا ہے ہر وقت مال کی خیال میں رہتا ہے بس میں تو سب سے پڑھا ہوں میرے جیسے تو کوئی ہے نہیں نہ اکل نہ شعور کوئی چیز نہیں اللہ فرماتا ہے دنیا میں سب سے بدترین انسان ہیں چوتھا فرمایا وَعَبْدٌ لَمْ يَرْزُكُهُ اللَّهِ مَالًا وَلَا عِلْمًا چوتھا وہ شخص ہے جس کو نہ اللہ نے رزق کی فرامانی دی ہو نہ علم کی فرامانی دی ہو وہ دونوں چیزوں سے محروم فَهُوَ يَقُولُ لَوْ أَنَّ لِي مَالًا لَأَمِلْتُ فِيهِ بِأَمَلِ فُلَانٍ فَهُوَ نِجَّتُهُ فَهِرُزُهُ مَا سَوَا نبی اکرسی اللہ فرمائے چوتھا وہ شخص جس کو نہ علم نہ مال پر نیت کا خالص نہ ہو اس کے خیال ایسے ہوں میرے پاس بھی مال ہوتا ہے نا جس طرح فلان اڑا رہا ہے میں بھی اڑاتا میرے پاس رجب ہوتا تو ماں جناب فلان عیاشی بھی کرتا فلان فہاشی بھی کرتا اس کا اگر یہ خیال ہو تو اللہ کا نبی فرماتے ہے اس کا تو ویسے ہی بیڑا گھا ایک مال نہیں آئے دوسرا نیت عصاف نہیں ہے اور علم بھی نہیں آئے دوسرا شعور تک بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو یہ بدترین سلس اس کا مطلب یہ ہوا جس آدمی کو اللہ جس نعمت سے نوا دیں اس آدمی کو اس نعمت کی قدر کرنے چاہیے اس نعمت کو اسی انداز میں استعمال کرنا چاہیے جو اللہ رسول کے تقادے ہیں اگر کرے گیا تو وہ سب سے اونچے درجے کا ہوگا ہاں اگر کسی حال سے وہ کمی رکھتا ہے تو وہ آدمی جو نعمت اس کا شکران آدھا کرے وہ جو کمی والا حصہ ہے اس میں نیت خالص ہے کہ اللہ پھر بھی اس کو عجرتہ کر دیتا ہے اگر یہ دو کام نہیں کریں گے تو پھر ذلت ہے خواری ہے دنیا کی زندگی بھی برباد ہے آخرت بھی انسان کی برباد ہے تو ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے زندگی ایسے گزارے کہ آخرت بھلی ہو جائے اور زندگی ایسے گزارے